بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے جس کے بارے میں کہا گیا جی کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے تو یہ ہے ملٹی لائن مارکیٹنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ملٹی لائن مارکیٹنگ ہمارے ہاں جو کی جاتی ہے یا جس سے ہم واقف ہیں تو اس کا جو انگریزی کا لفظ ہے ملٹی لائن مارکیٹنگ اردو میں اس کا ترجمہ جو سادہ سے بیچھا ہوا جال یا جال نما کاروبا تو اس میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد جب ایک بندہ ایڈ ہوتا ہے تو وہ اپنے باقی جاننے والوں کو اس میں ایڈ کرتا ہے بزنس میں یعنی کہ ممبر بناتا جاتا ہے اور دوسرا اس بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی جا کر سیل نہیں کرنی پڑتی بلکہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو تارکیٹ کسٹمر ہوتے ہیں جو آپ کے ممبر ہوتے ہیں آپ ان کو ہی ساری کے ساری اشیا فروک کرتے ہیں اس کے بارے میں جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں لوگ وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ہم نے جو لوگ ہوتے ہیں ڈریکٹ ہمارے ممبر ہوتے ہیں ہم نے ان کو سیل کرنی ہے اس کا جو بینیفٹ ہے ان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم نے ایڈوٹائزمنٹ نہیں کرنی ہے ہم نے ٹرانسپورٹیشن نہیں کرنی ہے ٹرانسپورٹیشن کے چارجز اس طرح سے ہم کو نہیں ادا کرنے پڑتے اس کے بعد کوئی خاص دکان نہیں رکھنی پڑتی اس کے بعد جو سٹورج کے اخراجات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں کرنی پڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ اشیاں ایکسپائر ہو جائیں گی یا پرانی ہو جائیں گی کیوں کہ آرڈر کے مطابق جتنے ممبر ہوتے ہیں ان کو وہ ساری کی ساری چیزیں پہنچائے جاتی ہیں اور اس کے بعد جو لوگ اس کام سے وہ بستہ ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ عمومن یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو جب وہ اپنے ممبر کو ٹرین کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو معاشرے سے بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی سب سے پہلے آپ جو معاشرے کا تلک ہے آپ سے وہ کٹ جائے گا یعنی کہ لوگ آپ کے ساتھ وہ علا رویہ نہیں رکھیں گے جو کہ کام بزنس مین کے ساتھ ہوتا ہے لوگوں کا رویہ آپ سے بدل جائے گا تو آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے اس کے بعد لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو پہلے سے یہ کہیں گے یہ فلان بزنس کرنے والا بندہ ہے یعنی کہ لوگ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے تو یہ اس چیز کے بارے میں ان کو تیار کہتا ہے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممبر بناتے کیسے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ممبر سے خاص فیس لی جاتی ہے اس کے بعد ان کو ممبرشپ الارٹ کی جاتی ہے جب وہ ممبر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اب اشیاء خریدنی ہوتی ہیں یعنی کہ جو فیس دیتے ہیں وہ صرف اور صرف انٹرینٹس فی ہوتی ہے وہ ممبر ریجسٹر ہونے کی فی ہوتی ہے باقی جو اشیاء وغیرہ ہیں اگر ویسے اشیاء جو ہیں یہ بھی بہت ریر کوئی ایک یا دو کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ اشیاء کی لیندن کرتی ہیں پروڈکٹ بیسٹ ہیں سروس بیسٹ تو سچ پاکستان میں نہیں ہے لیکن پروڈکٹ بیسٹ ایک یا دو کمپنیاں وہ بھی برائے نام ہیں تو اس کے بعد امومن ہمارے ہاں جتنی بھی جو یہ ملٹی لینڈ مارکیٹنگ ہے نیٹ مارکیٹنگ یہ صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ پر پھر واپس ریٹارن آف انویسٹمنٹ اسی پر بات کر دی ہیں تو اب اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کے بارے میں اگائی ہونا یہ بڑا ضروری ہے کہ اصل میں یہ انویسٹمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس پر اتنا ریٹارن کیسے ملتا ہے ایک نارمل بندہ جب آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ کہیں گے جی کہ آپ پہ کر ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک مہینے کے بعد ستر ہزار روپے ملیں گے اب ایسا کون سا بزنس ہے جس میں آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں یا سٹارٹ ہی کیا ہو تو آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کریں اور آپ کو ستر ہزار روپے واپس مل جائیں تو عموماً اس کے لیے تو اگر جو بینک سخت سے سخت شرائط پر بھی کرزہ دیتے ہیں وہ بھی ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ انٹریسٹ چارج کرتے ہیں تو لوگ اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو اگر اتنا ہی انہوں نے جو ہے وہ ریٹارن دینا ہو یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ جو عموماً کہتے ہیں تھارٹی پرسنٹ سے تو اباوی ہوتا ہے تو ان کو بینک آسانی کے ساتھ کارز دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا مقصد اور ہوتا ہے ان کی جو سٹریٹیجی ہوتی ہے جو کاروبار شروع کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اب جو لوگ شروع میں ایڈ ہوتے ہیں وہ بڑا پیسہ کمال لیتے ہیں جیسے ایک ریسرچ رپورٹ ہے ان کے حوالے سے ایک برطانیہ کا خبار ہے وہاں پر بھی کام کرتے ہیں پوری دنیا میں کام کرتی ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے صرف اور صرف اس میں لوگ پیسہ کماتے ہیں لوگ کروڑ پتی بھی بنتے ہیں لیکن بہت کم کتنے کم سو میں سے صرف اور صرف پانچ پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اچھا اچھی انکم کمال لیتے ہیں لیکن اس میں جو پندرہ پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑی مشکل سے اپنے جو اجرت ہے یعنی کہ ویجز بغیرہ ہیں وہی صرف اور صرف پوری کر سکتے ہیں جبکہ اس میں ایٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے جبکہ یہ تو جو ڈیویلپ ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو میرے حیال میں نائٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں ہمارے جتنے بھی لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ کوئی بھی شخص اگر اس کو اس چیز کو لے کر چلے تو ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے انکم کمائی ہے کچھ تو ہوتے ہی فیک ہیں یعنی کہ ظاہر سی بات ہے وہی کمپنی ہوتی ہے اور وہ ان کو دے رہی ہوتی ہے گفٹیڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کمپنی نہیں ان کے پاس پیسے ڈالے ہوتے ہیں جب کمپنی ان کو پیسے ڈال کے دے دیتی ہے تو اگر کسی کو آٹھ یا دس لاکھ روپے دیئے بھی ہیں تو اب وہ آٹھ یا دس لاکھ روپے میں ان کو ایک بہترین وکیل مل گیا ہے اب وہ جس شخص کو انہیں آٹھ یا دس لاکھ روپے دیئے ہیں وہ وکیل اب ان کو ان کی وقالت کرے گا یہ کمپنی بڑا ریونیو دیتی ہے اور وہی بندہ ان کو کئی کروڑ شاید پندہ بیس کروڑ روپے کا ان کو جو فنڈ ہے وہ گھٹا کر کے دے دیں تو ظاہر سی بات ہے کمپنی کو تو کسی بھی طرح سے کوئی بھی گھٹا نہیں ہے اور دوسرا بندہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جب لوگوں کو قائل کیا آتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے جو کوئی بھی بندہ پریکٹیکل کے ایکسپیرینس ہے ہمارا ایک دوست ہے وہ بنک میں کام کرتا ہے تو اس نے اپنے پیسے لگائے اور اپنے ساتھ ایک اور دوست کے پیسے لگائے اب اس کو یہ کہا جی کہ آپ اس میں پیسے لگا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں نے پیسے لگائے تو مجھے انویسٹمنٹ مل رہی ہے اب اس نے اس کے پیسے کیوں لوگا ہے کہ اس میں سے اس نے کمیشن لیا اب وہ اپنا کمیشن تو لیا لیکن بعد میں جب اس کے پیسے لگے تو اس کے بعد وہ کمپنی غائب ہوگی کمپنی کا کوئی پتہ نہیں ہے اب جب اس بندے نے کہا جی کہ میرے پیسے تو آپ نے لگائے اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو یہ گرنٹی دیتی تھی دیکھیں میں نے بھی لگائے گرنٹی یہ ہے کہ آپ اس لئے پیسے لگائیں کیوں کہ میں نے بھی لگائے ہوئے اور آپ وہ جو بندہ ہے وہ قائل کیوں کر رہے ہیں اس کے قائل کرنے کی بنیادی وجہ جی ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا کمیشن ملتا ہے تو جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آسانی کے ساتھ اس میں سے ریٹارم اثر کر لیتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن آگے چل کے جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں سے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک انڈسٹری ہے پوری لیکن ہمارے ہاں عموماً اس کے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے اور جو حقیقت بھی ہے حقیقت میں بھی ہم نے بھی بیش مار لوگوں سے سنا ہے جو ان کا طریقہ وردات کہہ لیں کہ یہ خواب بیچتے ہیں اشیاء نہیں بیچتے یہ ہمیشہ آپ کو جب آپ ممبر بنتے ہیں اگر ایک دو دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا ہے جانے کا وہاں پر آپ کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ممبر بنا اس نے اتنے لوگوں کو ایڈ کیا اتنے لوگوں کو ایڈ کرنے کے بعد یہ بندہ آج فلاں ملک میں مختلف اوٹلو کی تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو بہر اجازوں کی تصویریں دکھاتے ہیں مختلف جو پکنک پوائنٹ ہوتے ہیں ان کی تصویریں دکھاتے ہیں اور ہوتا بھی ایسا ہوتا بھی ہے یعنی کہ ایک عدد بندے کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے پیسے دیئے ہوتے ہیں فنٹ دیا ہوتا ہے اس کی ایک اور مسال کچھ عرصہ پہلے یہ ہے کہ سنی ہمیں نے کہ کریچی میں ایسا کیا ایک شخص نے کہ اس نے بھی یہی کام شروع کیا یعنی کہ لوگوں کے ذہن اسے کھلنے کا کام اب کیسے کیا جاتا ہے آپ تو اس پر ایک ایک کہانی سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے اب اس بندے نے کیا یہ کہ اس نے فلیٹ بنائے اور اس فلیٹ کے جو پیسے لیے ہیں وہ مارکیٹ ریٹ سے کم لیے ہیں یعنی کہ اصل میں ان پر جو خرچہ ہوتا ہے یعنی کہ ہر ایک بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایک مکان بناوں تین کمرے جو ہے اس کے ساتھ کچھن بات یہ سارا کچھ پورا سیٹ بناوں اور زمین بھی خریدو تو میرے اتنے اخراجات ہوں گے اب اس نے جو پہلے فلیٹ بنائے بیس یا پچیس تو اس نے ان کو مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر بیچا لوگوں کا اس پر اعتماد بن گیا جب لوگوں کا اس پر اعتماد بن گیا تو اس کے بعد اس نے پھر اعلان کیا جی کہ میں اپنی ساری کی ساری انویسٹمنٹ اٹھا کے اس شخص کو دے دی اور اس شخص نے کوئی ایک فلیٹ بھی نہیں بنایا اور وہ غائب ہو گیا اور جو پہلے مکان تھے ان کو تو بیس لوگوں کو تو فائدہ ہوا لیکن پانچ سو لوگوں کو نقصان ہو گیا تو ایسا ہی عمومن ہوتا ہے اب کئی جو لوگ ہوتے ہیں اور جو یہ چیزیں فروخت بھی کرتے ہیں اگر پروڈکٹ بیسٹ کی بات کی جائے تو جو اشیاں فروخت کی جاتی ہیں ان کی اگر آپ پرائس مارکیٹ میں کمپیر کریں گے تو آپ ان کو استعمال تو کر سکتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم نے مہنگی خرید لی ہیں ادروائز مارکیٹ میں آپ ان کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں مطلب اگر عمومن جو مسال دی جاتی ہے جب آپ وہاں پر مسال دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں دیکھیں یہ کول ڈرنکس جو ہیں ان پر خرچہ کتنا آتا ہے جی ان پر خرچہ آتا ہے جی پانچ روپے سات روپے یہ فروخت ہو رہے ہیں تیس روپے میں پچاس روپے میں تو دیکھیں ان پر پھر تو یہ جو ملٹی لائن مارکیٹنگ ہے انہی سارے کے سارے کول ڈرنکس فروخت ہوتے ہوں ورنہ میں اور آپ تو وہی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو بڑی کمپنیاں ہیں انہی کے پروڈکٹ فروخت ہو رہے ہیں ان کا کوئی بھی پروڈکٹ وہ فروخت نہیں ہو رہا اور اس کے بعد اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ اٹیچ ہو بھی جائے تو بہت زیادہ عرصہ چلے بہت زیادہ عرصہ کوئی بندہ یہ کہے جی کہ ایک بندہ اس کے ساتھ کام کر رہے تو وہ کام تو کر رہے لیکن اب کچھ ایسی کمپنیاں ابھی بھی ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں جو بھی تک بین نہیں ہوئی ہیں ان کے بین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آتی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ والی بات ہے کہ وہ دکھاتی تو پروڈیکٹ ہیں کہ دیکھیں ہم یہ اشیاء فروخت کر رہے ہیں اب اشیاء تجارے سے تو آپ کوئی نہیں بیچتے ہیں اس کے بعد دوسری دفعہ وہ بندہ بے شمار لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کے اتھے نہیں چڑھنا بلکہ ان سے بچ کے رہنا ہے تو اس لیے ایک نہ ایک دن سب لوگوں کو ان کے بارے میں اقائق پتا چال جائیں گے کہ یہ اصل میں ان کا بزنس یہ ہے اصل میں ان کا جب آپ اپنے مطیعت لوگوں سے نیر لوگ اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ آپ کی بھی امدریانہ بند ہو جائے گی اور اس کے وقت یہ جو کمپنیاں ہیں یہ کبھی بھی ہسارے میں اپنا کام نہیں کرتی یہ گائب ہو جاتی ہیں تو بیشمار لوگ جنہوں نے اپنا کیریئر ضائع کیا ہوتا ہے یعنی ایسی کمپنیوں کے ساتھ دس سال بارہ سال پندرہ سال لگائے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں شرمندہ ہوئے پھرتے ہیں کیا بتائیں لوگوں کو لوگوں کی دشمنیاں بھی لی انویسٹ کر دیتے ہیں بعد میں اس سے ریٹرن بھی نہیں ہوتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر بلکل کچھ ملتا بھی نہیں تو ایسی صورت میں ظاہر اسی بات ہے تو نیٹ ورک مارکٹنگ کو بلخصوص کیریئر کے طور پر تو بلکل بھی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے سارا سار آپ اپنی زندگی کے ساتھ نائن صافی کریں گے اگر اس کو اڈاپٹ بھی کیا جائے ایا کی انڈسٹری اس سے انکار نہیں کیا جاتا لیکن اس میں نقصان کے جو چانسز ہیں وہ نائٹی پرسنٹ سے اباؤ ہیں کوئی بہت کم چانسز باقی جو رہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ سروائب کرتے ہیں جا کہ نہیں کرتے